ان ابی حریرہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمنو معلف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف جی رواہ احمد جی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپہ الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے چلے کلاس سب اپنے مائی کا نمیوٹ کریں اور حدیث پڑھیں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی مومنوں میں شامل فرمالیں آمین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے مومن سراپہ الفت ہے سر سے لے کر پاؤں تک الفت ہی الفت محبت ہی محبت اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے اللہ اکبر آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے وہ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے کس لیے نہیں کرتے سپیشلی آپ دیکھ لیں کبھی اگر آپ واقعی مجھے نہیں پتا مارک کھانے والے کام نہیں میں آپ سے کروا ہوں گی ہاں اگر آپ کی آپ کے دادا ابو سے یا آپ کے بڑے لوگوں سے یا آپ کی والدہ سے اگر آپ کی اچھی دوستی ہے پھر کہہ رہی ہوں ہر کوئی یہ ایکسپیرینس نہ کرے ٹھیک ہے تو اگر کسی کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی ہے نا تو کسی بھی شادی شدہ جوڑے سے یا اپنے بڑوں سے یا اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کبھی آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا ہو کہ بھئی آپ سے مجھے بہت پیار ہے اگر کوئی ایسے کہہ دے تو کہا جاتا ہے لو جی یہ تو بیوی کا مرید ہے یہ بندہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے یہ اپنی بیوی کی تعریفیں کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے میں آپ کو اس کے اوپر پروپر حدیث پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں دوسروں کو کہ ان کو ان سے محبت ہے کیوں نہیں بتاتے خاص طور پر آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ ہمیں کتنا پیار ہوتا ہے وہ جو مائیں جو شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیں کتنا پیار ہوتا ہے لیکن کبھی ہم نے زندگی میں اپنے بچوں سے کہا ہو کہ ہمیں آپ سے پیار ہے کیوں ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس کی وجہ یہ ہے ہم یہ سمجھ دیں ہیں کہ اگر ہم نے دوسروں کو بتا دیا کہ بھئی ہمیں اس سے پیار ہے تو ہماری تو کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے گی اور پھر وہ ہے وہ مختلف طرح سے استعمال کرے گا ہرگز نہیں یہاں پر دیکھیں کہ مومن سرابہ علفت ہے اور اس میں کوئی بھی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ محبت کیا جاتا ہے تو یہاں پر پروپر کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کہو کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امام حسن اور امام حسین کو پیار کر رہے تھے ایک شخص آیا اس نے دیکھا کہ یہ تو پیار کر رہے ہیں وہ بولا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی بھی انہیں پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں رحم بھی تب ہی آتا ہے جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں جو عرب کے لوگ تھے نا وہ اس بات کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے تھے وہ کسی کو یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کے ساتھ وہ شدید محبت بھی کرتے ہو وہ کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالتے تھے لیکن مومن کون ہوتا ہے مومن ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے وہ پیار کرنے والا محبت کرنے والا اس سے ملنے کے لیے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے ملو وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں اس مومن کے اندر جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں جب اس کا نام آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اچھا فلاں کی بات کر رہے ہیں دو چیزیں لوگ خود بھی ڈال دیتے ہیں ہاں ہاں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے مجھے بھی بہت پسند ہے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے ایسے شخص ہوتا ہے مومن اور پھر مومن کون ہوتا ہے مومن دوسروں میں بھی محبت بانٹا رہتا ہے اور خود بھی وہ محبت کیا جاتا ہے تو آج ذرا سے چیک کریں کیا میں کہیں جاتی ہوں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے مسئیبت پھر آگئی ہے یا پھر لوگ خوشی خوشی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو آپ کو جانے نہیں دینا آپ نے تو ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے تو ان چیزوں کو نوٹ کریں سب سے پہلے تو اپنے اندر دیکھیں کیا واقعی میں سراپائے محبت ہوں واقعی میں سراپائے علپت ہوں یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے نہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں نہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے رکھیں کہ جن لوگوں کے اندر سختی ہوتی ہے درشتگی ہوتی ہے جن لوگوں کے اندر محبت نام کی چیز دور دور تک نہیں ہوتی کبھی بھی وہ دوسروں سے محبت پھر پاتے بھی نہیں ہیں وہ صرف غصہ ہی کرتے رہتے ہیں وہ صرف وہ روتے ہی رہتے ہیں کہ اے کاش کوئی ہم سے بھی محبت کر لیتا لیکن محبت اگر پانی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر اگر محبت پانی ہے کسی سے تو سب سے پہلے اپنا دل نرم کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنے دل میں محبت ڈالنی ہوگی اور سب سے پہلے اپنے دل کے اندر وہ جو ایک بیج ہے محبت کا اس کو تناور درخت بنانا ہوگا جب آپ کے اندر خوب خوب محبت ہوگی آپ محبتیں بانٹنے والے ہوں گے تو یاد رکھیں ہو نہیں سکتا کہ کوئی پھر آپ کے ساتھ محبت نہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت آپ کو نہ ملے ہم جو ہے آدھا لیسن آج پڑھیں گے کیونکہ پھر اس وقت آپ سب لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں اور لیسن اتنا خوبصورت لیسن ہے آج کا یہ محبت والا اور آگے جا کر تو اس نے اور بھی زبردست ہو جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ایک زبردست لیسن ہے تو انشاءاللہ تعالی آدھا لیسن جو ہے ہم اپنی جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم اس لیسن کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی اور آج کا لیسن ہم یہی تک کریں گے باقی اگلی حدیث جو ہے ہم نیکس ٹائم کریں گے سبحانک اللہ مابی حمدی کا نشدو اللہ الہ الہ انتا نستغفیر وانتو گولیک السلام علیکم ورحمت اللہ